سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے بارہ ربیل اول کے لیے ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ نیک بیٹا پیدا ہوگا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی پاورفل اور کامیہ وظیفہ ہے اس سے پہلے ہم نے جو وظیفے بتائے ہیں بہت سے ناظرین کو فائدہ ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وظیفے سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا یہ وظیفہ میرے پیارے ان ناظرین کے لیے ہے جن کو اولاد نہیں ہوتی یا پھر اولاد ہوتے ہی وفات ہو جاتی ہے اور جن کی اولاد ہونا بند ہو گئی تو ایسی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں صرف صاحب عمر بیٹا ہی پیدا ہو تو ان لوگوں کو یہ وظیفہ بہت فائدہ پہنچائے گا بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی ہر میاں بیوی کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی والدین بنیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی نیک سال اولاد پیدا ہو لہٰذا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور ہماری بتائی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ شہر خود کرے تو زیادہ بہتر ہوگا جس وقت آپ چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو برائے مہربانی وضو فرما کر یہ وظیفہ کریں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے بعد تین ہزار مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے الجبارو اس کے بعد تین بادام لیں اور اس پر دم کر لیں دو بادام آپ خود کھا لیں اور ایک بادام اپنی بیوی کو کھلا دیں پھر بیوی کے ساتھ خلود کریں اسی طرح گیارہ روز تک یہ وظیفہ پڑھیں اور باداموں پر دم کرنے کے بعد کھا لیں اور پھر خلود کریں پھر ہر سال کے نام پر ایک بکرہ زبا کر کے سب لوگوں کو کھلائیں نیک اور صاحب عمر بیٹا پیدا ہوگا ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ عورتیں اس وظیفے کو حیض کی حالت میں بلکل مت کریں آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کر دیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں نیک بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو آن لی فولو اسلام کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اور ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مالک اس پاک اور مقدس ماہ کے صدقے ان لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو شیئر کرنا مد بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فولو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ